اسلام علیکم برطانیہ کی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروق نہ رکھی تو اس کے نتیجے میں برطانیہ خود بھی غازہ میں نسل کشی کا مرتقی قرار پائے گا انہوں نے رکھا کہ اسرائیل کو فوجی امداد کی فراہمی کے نتیجے میں نہ صرف برطانیہ نسل کشی میں ملوث قرار پائے گا بلکہ بینوخوامی انسانی قانون کی سنگین قلاف فرضیوں کا مرتقی بھی ٹھہرے گا اگرچہ برطانیہ سے زیادہ امریکہ جرمنی اور اٹلی اسرائیل کو اسلاف فروغ کرنے والے بڑے ممالک ہیں لیکن اگر برطانیہ پابندی لگا دے تو اس سے اسرائیل پر صفارتی و سیاسی دباؤں میں اضافہ ہوگا خط لکھنے والوں میں سابق برطانوی چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے تین ریٹائر ججز شامل ہیں انہوں نے کہا کہ برطانوی حکومت اسرائیل کے ساتھ موجودہ تجارتی معاہدے پر نظر سانی کریں برطانوی اسرائیلی باہامی تعلقات کے روڈ مائپ 2030 کو محتل کریں اور اسرائیلی شخصیات پر پابندیاں آیت کریں جنہوں نے فلسطینیوں کی نسل کشی پر رکسانے والے بیانات دیئے ہیں فلسطین کی مضاحمتی تنظیم حماس کے رہنوا اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر خائم ہے واضرے کے مصر اور قطر کی سالیسی میں غازہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں اب بھی جاری ہے اسرائیل کی تجاویز کے جواب میں حماس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر خائم ہے حماس رہنما اسماعیل حانیہ کا کہنا ہے کہ غازہ میں مستقل جنگ بندی اسرائیلی فوج کا مکمل انقلہ غازہ کے تمام بے گر فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی اور غازہ میں انسانی امداد کی ضروریات کے مطابق فراہمی ہمارے مطالبات میں شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ غازہ کا محاصرہ قتم کر کے قائدیوں کے تبادلے کی بائزت رہائی کا مہاہدہ کیا جائے وادرے کے گوشتہ روز اسرائیلی وفت نے اپنی تجاویز مصری حکام کے حوالے کی تھی حماس کے ساتھ قائدیوں کے تبادلے کے مہاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے رد عمل میں غازہ کی پٹی میں اسرائیلی قائدیوں کے رشتہ داروں نے مغربی الخدس میں اسرائیلی پارلیمان پر دھاوا بول دیا کارگنان جو قائدیوں کی صورتحال کی طرف توجہ مفضل کروانا چاہتے تھے انہوں نے مہمان خانے کی کھڑکیوں پر پیلا رنگ پھیک دیا جبکہ حضب اختلاف کے ارکان پارلیمان نے بھی یرغمالیوں کے لاحقین کی حمایت کی قائدیوں کے لاحقین اور مظاہرین کو حفاظتی اہلکاروں نے بعد ازاں پیچھے ڈھکیل دیا جنہوں نے پارلیمنٹ میں منقضہ اجلاس کے دوران یہ کاروائی انجام دی اسرائیلی قائدیوں کے رشتہ دار اکثر مظاہرہ کرتے ہیں جس میں وزرعظم منجامی نیتین یاہو سے حماس کے ساتھ قائدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کی وجہ سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے غازہ میں اسرائیلی قائدیوں کے رشتہ داروں اور حکومت مقالف گروہوں سمیت ہزاروں مظاہرین نے دو اپریل کی شام مغربی القدس میں نیتین یاہو کے گھر کے سامنے بھی حکومت کے خلاف اعتجاج کیا تھا پولیس سے مضبھیڑ کی تھی جبکہ کچھ مظاہرین پولیس کی رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے تھے جس پر حفاظتی قوتوں نے مظاہرین کے خلاف سخت مداقلت کی تھی آج حماس کے ساتھ قائدیوں کے تبادلے تک مہائیتے تک پہنچنے میں ناکامی کے ردعمل میں بھی اسرائیلی قائدیوں کے رشتہ داروں نے القدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ پہ دھاوا بل دیا لگاتار مظاہریں اب بھی جاری ہے بلڈیم کی نائے بزرعظم پیٹرہ ڈیسٹر نے کہا ہے کہ ان کا ملک فلسطینی ریاست کو موسم گرمہ سے قبل تسلیم کر سکتا ہے انہوں نے اسپین کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیان کی آدھانی کرواتے میں کہا کہ بلڈیم بھی اس کی تائید کرتا ہے ایک خود مختار فلسطینی ریاست اور اخوان امتدہ میں اس کی مکمل رکنیت کو بازابتہ طور پر قبول کرنا وقت کا تخاظہ ہے فلسطینیوں کو اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنا چاہیے بلڈیم میں وزیرا قارجہ حجیب نے بھی اس حوالے سے اپنے بیان میں کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک معاہدہ موجود ضرور ہے البتہ اس میں پیش رفت کا فقدان ہے وزرے کے اسپین آئرلینڈ مالٹا سیلونیا نے گوشتہ دنوں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا ہسپینوی وزرعظم نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ ان کا ملک موسم گرمہ سے قبل فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا یمن کے ایرانی آفتہ حوثیوں کے لیڈر عبد الملک حوثی نے کہا ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین پر اپنے موقف میں نہ تو کوئی تبدیلی کریں گے اور نہ ہی اس سے پیچھ اٹھیں گے عالمی یومِ قدس کی مناسبت سے منقضہ تقریب قدس پلیٹ فارم سے کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو اخصہ توفان کے آغاز سے ہی فلسطینی عوام کے ساتھ تاؤن کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہم مسئلہ فلسطین پر اپنے موقف کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس موقف سے ہرگز بات نہیں آئیں گے عبد الملک نے کہا کہ جب تک فلسطین کو فتح نہیں ہو جاتی ہم باہامی تاؤن کو مضبوط کرتے رہیں گے عدر کے ایرانی حمایت یا آفتہ حامل حوثی غازہ پر ازرائیلی حملوں کے خلاف ردعمل کے اظہار کے لیے 31 افٹوبر سے یمن کے کھلے سمندر میں ازرائیلی کمپنیوں کے تجارتی بحری جہازوں کو یا تو تحویل میں لے رہے ہیں یا پھر ان پر ڈرون اور میزائل حملے کر رہے ہیں حوثی کارویائیوں کے بعد بہت سے بحری کمپنیوں نے بحر اہمر میں سیر اور سفر بند کر دیا ہے امریکہ نے عالمی بحری تجارت کی سرانومتی کو خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے دکھا کر 18 ڈسمبر کو بعض ممالی کے ساتھ اتحاد بنایا اور حوثی فورسز کے خلاف پازباہ نے خوشحالی آپریشن کے نام سے ایک ملٹی نیشنل ڈیوٹی فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا یمن میں حوثیوں کے زیرے کنٹرول علاقوں پر امریکی اور برطانوی حملوں کے بعد حوثیوں نے جاری کردہ اعلان میں کہا تھا کہ یہ دونوں ممالک کے تمام بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس یکم جلائی سے تین لاکھ نفری کی عام فوجی بھرتی کا پرگرام رکھتا ہے فنلائن کے صدر کے ساتھ مشتری کا پریس کانفرنزر کتاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کم جلائی سے روس تین لاکھ اضافی فوج بھرتی کرے گا تام روس کے صدارتی ترجمان پیسکف نے زیلنسکی کے بیان کی تردید کی روس صدارتی تیفائی کمیٹی کے سربراہ خیرنیو پولوف نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے بیان کے جواب میں کہا کہ ہمیں عام بھرتی کی ضرورت نہیں ہے ہماری افواج کا بھرتی سسٹم نہایت معصر شکل میں کام کر رہا ہے وادرے کے مانچ کے مہینے میں ایک روزنامے میں شائع قبر میں کہا تھا کہ قائرکوف پر چڑھائی کے لیے تین لاکھ اضافی فوجی جنگ میں شامل کیے جائیں گے اگبار نے صدر مملکت اور وزیر دفاع کے قریبی ذرائع کے حوالے سے لکھا تھا کہ منصوبوں کے مطابق اگلی باری کائرکوف پر چڑھائی کے لیے ہے لیکن شہر مضبوط رہے گا شہر پر خبزہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب شہر کے اطراف کا محاصرہ کر لیا جائے فوج میں تین لاکھ نفری کی کمی ہے سعودی عرب میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں گیارہ گناہ اضافہ ہو گیا ہے سبق ایپسائٹ کے مطابق عمارت دوبائی نیشنل بینک کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 2023 کے دوران چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کی حجم 16 بلین ڈالر ہو گیا ہے اس سے قلد 2022 میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا حجم صرف 1.5 بلین ڈالر تک تھا بینک نے توقع ظاہر کیے کہ 2030 تک سعودی عرب میں چینی کمپنیوں کی سرمایہ کاری 100 بلین ڈالر تک پہنچ جائے گی بینک نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں چینی سرمایہ کاری پورے مشرق و سدہ میں ہو رہی سرمایہ کاری سے 28 فیصد زیادہ ہے بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں امریکی سرمایہ کاری دوسرے نمبر پر آئی ہے جس کا حجم 2.7 بلین ڈالر ہے اور گوشتہ مدت کے مقابلے میں 238 فیصد بڑھ گئی ہے بینک نے بتایا کہ سعودی عرب میں عمارت تیسرا بڑا سرمایہ کار ہے جس کی سرمایہ کاری کا حجم 2.5 بلین ڈالر ہے سعودی عرب کی جنرل انٹرٹینمنٹ ایتھاریٹی نے اید الفطر کی تقریبات کی تفصیلات جاری کی ان میں آتیش بازی میوزک کنسرٹس اور ٹھیٹر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر سرگرمیاں شامل ہیں عرب نیوز کے مطابق مملکت کے مختلف علاقوں میں ہونے والی تقریبات میں آتیش بازی کا خاص احتمام کیا جائے گا جو اید الفطر کے پہلے روز رات نو بجے ہوگی اید الفطر کے حوالے سے عرب اداکاروں پر مشتمل ٹھیٹر پرفارمنس کا سلسلہ پیش کیا جائے گا جس کے تحت 13 اپریل کو جدہ بترجی میڈیکل کالیج کے ٹھیٹر میں ڈراما دی ریڈ باکس دکھایا جائے گا ریاض میں محمد علی ٹھیٹر میں ڈراما دی نیبر 14 اپریل کو پیش کیا جائے گا اور دمام کے الاسالہ کالیجز کا ٹھیٹر ہال اورلز جین ڈرامے کی میزبانی کرے گا اید الفطر کی تقریبات کے سلسلے میں مختلف شہروں میں آٹ میوزک کنسٹرز بھی رکھے گئے ہیں ریاض میں بیل وارڈ سٹی اور بیل وارڈ وارڈ اید الفطر کے دنوں میں شام چار بجے سے کھلیں گے اور بلال ترتیب صبح ایک بجے اور دو بجے تک زائرین کو مختلف سرگرمیاں پیش کریں گے جدہ کورنش پر مختلف تقریبات اید کی منزل کے زیر انوان دس دن تک جاری رہیں گے جن میں خصوصی فاک شوز، میوزیکل کنسٹرز، تفریحی پرفارمنس اور دیگر سرگرمیاں شامل رہیں گی ہرمین شریفین کے امور کی جنرل ایتھارٹی نے ایسے خصوصی زائرین جو ویلچئر پر ہیں ان کے لیے داخلی راستوں سے سہن میں آمد اور مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بھرپور مدد کے عظم کا اظہار کیا ہے عرب نیوز کے مطابق ہرمین کی جنرل ایتھارٹی اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ تمام آزمین خوشگوار یادیں سمیٹ کر جائیں اس لئے خصوصی زائرین کی ضروریات پوری کرنے کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے خدمت کے جذبے سے سرشار مستحقیم ٹیم آزمین کو مذہبی رسومات ادا کرتے وقت ان کی ضروریات کے پیش نظر مقام پر موجود ہیں ہرمین کے داخلی دروازوں، سہن تک جانے کے راستوں، لفٹس اور نماز کی جگہ پر معذور افراد کی منفرد ضروریات کا خیاس خیال رکھا جا رہا ہے جنرل آثوریٹی کے نمائندوں نے بتایا کہ جسمانی معذور بسری آسامات و خوط گویائی سے محروم آزمین کے لئے مخصوص جگہ متعین کی گئی ہے اور وہاں کا انتظام جنرل ایڈمینسٹریشن بڑھائے معذور افراد کی ٹیم دیکھتی ہے مجید حرم مکہ مکرمہ اور مجید نویس روح السلام مدینہ منورہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کی پچیسویں شب گزارنے کے لئے لاکھوں فرزندان اسلام جمع ہوئے جہاں انہوں نے تحجد کی نماز اور دعا میں شرکت کی سرکاری قبرسان اس پی اے کے مطابق مجید حرم کے اندرونی اور بیرونی سہین لوگوں سے بھر گئے جبکہ ترابی اور تحجد کی نماز کے لئے صفحے سڑکوں تک پہنچ گئی انتظامیہ کی جانب سے کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لئے آمد و رفت کے راستوں کو جدہ کر دیا گیا تھا تاکہ ازدام کا ٹکراؤ نہ ہو اور چلنے والوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ادارے امن آمان اضافی اہلکاروں کو بھی مجید حرم کے اطراف میں تینات کیا تھا جو سہنوں میں دیرہ ڈالنے والوں کو وہاں سے ہٹانے میں تاکہ رہداریوں کو خالی رکھا جائے مجید حرم کے اطراف میں ٹرافک کو روان رکھنے کے لئے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ٹرافک اہلکار کسی گاری کو زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیتے دوسری جانی مجید انعوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لاکھوں افراد پچیسویں شب کی خصوصی دعا میں شرکت کے لئے مغرب کے فوری بات سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے مجید انعوی کے اندرونی سہنوں کے علاوہ چھت اور بیرونی سہن میں زائرین سے بھرے ہوئے تھے جو خیام اللہ علیہ کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے سعودی عرب کے مشہور ماہر فلکیات اور روحیت حلال کمیٹی کے رکون عبداللہ قدری نے کہا ہے کہ پیر 31 رمضان بمطابق 8 اپریل کو عید کا چاند دیکھنا ناممکن ہے سبق ایب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ فلکی حساب کے مطابق اس دن میں چاند سورت سے 12 منٹ پہلے ڈوب جائے گا یہی وجہ ہے کہ 31 رمضان کو چاند کا نظرانا ناممکن ہے جبکہ منگل 30 رمضان بمطابق 9 اپریل عید کا چاند واضح طور پر نظر آئے گا ماہر فلکیات نے کہا ہے کہ منگل 30 رمضان کو عید کا حلال چوپن منٹ تک افق پر رہے گا انہوں نے کہا کہ پیر 8 اپریل کو سورج گران ہے گوشتہ مشرق و سطح میں اسے نہیں دیکھا جائے گا البتہ یہ چاند کا سورج سے پہلے ڈوب جانے کا اہم سبب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زردانی نے کہا ہے کہ ہم وفاقی حکومت میں شامل نہیں اس لئے شاید عوامی معاشی مہائدے کے تمام نکات پر من و انعمل نہ کر سکیں بلاول بھٹو زردانی نے آج جمعیرات کو لارکانہ میں سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو کی 45یں برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا مہینے الیکشن نے پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ اونٹ ہوگا جہاں بہٹے گا وہیں حکومت بنے گی انہوں نے کہا کہ ہمارا موقع یہ تھا کہ تمام جماعتیں مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل حل کریں اس سوچ کے تحت ہم نے حکومت سازی کے عمل کی حمایت کی چیئرمن پی 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 کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوبہ سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں سمال رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں ہم لوگوں کے ساتھ اور بلوچستان کی حل کریں